بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا تیسرا لیکچر وجود باری تعالیٰ پر قرآن کے دلائل میں نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا اور مذہب کے حوالے سے مذہب کے اندر توحید کیا مقام رکھتی ہے اس کو بیان کیا اور میں نے دوسرے لیکچر کے اندر وجود باری تعالیٰ کو بیان کیا اور پھر وجود باری تعالیٰ پر آنے والے شک و شبہات اور اسی طرح سائنسدانوں کا نکتہ نظر جو کہ اسلام سے متصادم ہے اس کو بیان کیا اور اپنے دوسرے لیکچر کے اندر میں نے دو قرآن پاک کے حوالے بھی پیش کیے تھے دلیل کے طور پر آج کے لیکچر کے اندر مزید قرآن پاک کی آیات کو بطور دلیل خدا تعالیٰ کے وجود پر وہ پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرے لیکچر کے آخر میں میں نے پہلی آیت پیش کی تھی سورة النمل آیت نمبر اٹھاسی کہ سنع اللہ اللہ اتقانک اللہ شئیم یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استیوار کیا حکمت کے ساتھ بنایا اور دوسری آیت سورة الفرقان آیت نمبر دو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر بھی مقرر کی یہ دو آیات مبارکہ اور ان دونوں آیات پر بات ہو چکی دوسرے لیکچر کے اندر آج مزید آیات پر بات ہوگی وحی محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس وحی کا سب سے پہلا دعوی یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے اور کائنات کو بنانے والی ایک قادر مطلق حسدی کا اعتراف انسان کی فطرت میں داخل ہے یعنی اس کائنات کو بنانے والا اس دنیا کو پیدا کرنے والا اس کائنات کا نظام چلانے والا انسانیت کو پیدا کرنے والا یہ کام صرف ایک ذات کے ہیں اس ایک ذات کو ماننا اس کا اعتراف کرنا یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے تہذیبی آفتہ سے تہذیبی آفتہ اور وحشی سے وحشی قوم میں بھی اس اعتراف کا نشان ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جو حیوانات ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں جمادات ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح کائنات کی ہر ہر شے جو ہے وہ اس خالق کائنات کا اعتراف کرتی ہے اسے خالق مانتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے آثار قدیمہ کی تحقیقات نے سینکڑوں مردہ گمنام قوموں کی تاریخ کا کھوج لگایا جس میں سمان تمدن آلہ خیالات اور علوم کی لاکھ کمی محسوس ہوتی ہو مگر مذہبی عقیدت اور کسی خدا کے اعتراف کی کمی بلکل نظر نہیں آتی ان کی عمارتوں کے تباشدہ کھنڑوں میں کھنڑات میں جو چیزیں سب سے پہلے ملتی ہیں وہ کسی عبادتگاہ کی چار دیواری ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ دنیا کے اندر کوئی انسانوں کا گروہ ایسا نہیں گزرا کہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تعلق قائم نہ ہو یعنی کہ وہ خدا تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے کے اندر نہ مانتا ہو ایسا کوئی دنیا کے اندر گروہ نہیں گزرا آثار قدیمہ بہت سے جگہوں کے اوپر کھوج لگائی گئی کہ یہاں پہلے کون رہتے تھے زمین کو کھودا گیا اور بہت سی جگہوں پر زمین کے اندر بہت برسوں پہلے رہنے والوں کے اثرات ملے اور ان کے کھنڈرات بھی ملے بہت ساری جگہوں پر اور ان کے اندر سب سے پہلے جو چیز ملی وہ ان کی عبادتگاہ ہوتی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ بت پرست تھے وہ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے تھے اور بعض جگہوں پر بلکل ان کے معبود جو انہوں نے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے وہ بھی بہت ساری جگہ پر ملے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں جو بلکل وحشی قومیں ملتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر کائنات کے خالق کا تصور رکھتی ہیں غرض انسانوں کی کوئی بھی بسی زمین کا کوئی بھی حصہ اور انسانی زندگی کا کوئی بھی دور اے خدا کے تصور سے خالی نہیں رہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتراب بھی انسان کی فطری تصورات اور پیدائشی جذبات میں داخل ہے اسی لئے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت کے نام سے یاد کیا ہے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ پَسْ اے نبی اور نبی کے پیروکارو ایک سو ہو کر یعنی ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جمع دو فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں کی جا سکتی لَا لِكَ الدِّينُ قَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَلَمُونَ یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں سورة الروم آیت نمبر تیس کے اندر خود اللہ رب العزت نے اسی چیز کو فطرت میں فرما دیا کہ اسی دین یک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت کر دو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کی ذات بھی موجود ہے اس کائنات کا بنانے والا اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک حصی ہے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسی لئے خدا کا اعتراب وہ عہد و پیمان ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان مخلوق کی پیدائش کے دن ہوا تھا اور یہ اسی عہد و پیمان کا احساس ہے جو انسان کی رگوں میں اس طرح رچہ بسا ہے کہ ہزار انکار کے بعد بھی کسی نہ کسی رنگ میں وہ اعتراف نمائع ہو جاتا ہے چاہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کا اعتراف کرتے ہیں جنانچہ مشرقین مکہ کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب یہ کسی بڑی مسئیبت کے اندر گھر جاتے ہیں اور بڑی مشکل ان کو پیش آ جاتی ہے تو پھر یہ خالصتاً خالص ہو کر صرف ایک ذات کو بکارتے ہیں اور جب وہ ذات انہیں اس مشکل اس مسئیبت سے نجات دلا دیتی ہے تو پھر یہ دوبارہ شرق کرنے لگ جاتے ہیں اور انسان کا یہ فطری جذبہ کبھی کبھی بیرونی اثرات سے دب جاتا ہے وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انسان کے اسی دبے ہوئے جذبے کو ابھارا ہے اور اسی راک کو ہوا دیا اور انسان کو اس کا بھولا ہوا وعدہ یاد دلایا ہے وہ انسان سے پوچھتا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض سورت ابراہیم آیت نمبر دس کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں شک ہے تمہیں کیا مطلب اس بات کا کہ کہیں ان کے اندر یہ چیز نہ بیٹھ جائے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا نظام جلانے والا کوئی نہیں ہے نہیں بار بار اسی جذبے کو اندر سے کریدہ جا رہا ہے اور اس آیت کے اندر پوچھا جا رہا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض کیا تم شک میں مبتلا تو نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے کے بارے میں ایک اور جگہ پر قرآن پاک نے فرمایا سورت تور آیت نمبر پینتیس چھتیس کے اندر ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون کیا یہ خیسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں ام ہم الخالقون یا یہ خود اپنے خالق ہیں ام خلق السماوات والارض یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے بل لا یوقنون اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے میں نے وجود باری تعالیٰ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ سائنس دان چلیں سائنس دانوں کا علم جہاں تک گیا گیا اور کہیں پرتا جا کر ان کا کلم بھی رک گیا اور یہ بات لکھنے سے کاثر اب آگے کہ چلیں اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے تو بالآخر یہ کائنات بنی کیسے کیوں دنیا کا ضابطہ ہے دنیا کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو پھر یہ کائنات اتنی بڑی کیسے بن گئی جب وہ اس سوال پر آ کر علج جاتے تھے تو پھر ایک ہی بات وہ کہہ دیتے تھے کہ بس یہ خود بخود بنی ہے اور خود بخود نظام چل رہا ہے یا یہ نظام چلتا رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا یا جیسے یہ ابتداء اس کی شروع ہوئی ہے خود بخود ایسے ہی خود بخود ختم ہو جائے گا نہ اس کی ابتداء ہے نہ اس کی انتہا ہے اور اسی بات کو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ام خلقوں من غیر شیئین ام ہم الخالقون کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئی ہیں یا یہ کائنات ہی خود خالق ہے اس کائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے ام خلق السماوات یولاد کیا یہ لوگ جو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے بلہ یو قلون اصل بات یہ ہے کہ یہ قیم نہیں رکھتے دنیا اور کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے جو اپنی عقل اور سمجھ کی بنیاد پر دنیا کی دوسری دیگر مخلوقات سے بلند تر ہے بہرحال موجود ہے اور اس کے اس وجود میں کوئی شک بھی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کسی کے بغیر بنائے وہ کائنات خود بخود بن گئی یا خود اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ظاہر سی بات ہے یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں جیسے دکان کے اوپر آپ بزار جائیں دکان فرنیچر کی دکان کے اوپر فرنیچر رکھا ہوا ہوگا بنا ہوا اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تو فرنیچر یہ بیڈ یہ سوفا یہ خود بخود بن گیا ہے یا ایک چیز نے دوسری چیز کو بنا دیا ہے جو یہ کہہ رہا ہوگا سارے اس کو یہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو پاغل ہے دیوانہ ہے کہ یہ کیسے خود بخود بن سکتی ہے نہیں کوئی کاریگر ہے کوئی بنانے والا ہے جس نے اس بیڈ کو اس سوفے کو اس فرنیچر کو بنایا ہے تو جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بن سکتی تو پھر یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے نہ آپ سے آپ کوئی چیز بن سکتی ہے نہ کوئی خود اپنے آپ کو بنا سکتا ہے اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ نر اور مادہ مل کر اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ پیدائش کے سلسلے کا آغاز کیسے ہوا اور اولین نر اور مادے کا پیدا کرنے والا کون ہے دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس چیز کا خالق ہے بلکہ یہ چیز کا بنانے والا ہے اس کو کس نے یہ سوچ دی اس کو کس نے یہ عقل دی کہ یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہاں بنے گی تو اس سے پیچھے چلتے جائیں گے اور چلتے چلتے یہ بات آئے گی کہ یہ ایک ذات ہے جس نے اس انسان کو عقل دی اس کو شعور دیا اس کو سیکھنے کی صلاحیت دی پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اس نے کسی سے یہ کام سیکھا اور آج سیکھنے کے بعد جو ہے اس نے خود ایک ایک چیز بنا لی ہے اسی طرح سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو نوے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ فی خلق السماوات والارض وقت لا فی اللیلی والنہار لآیات لئولی الالباب زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ہوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں یہ بے وقوف لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کر لیں کہ رات ہے اس کے بعد دن آتا ہے پھر لوڑ کر رات آتی ہے تو یہ کوئی تو ہے جو اس طرح کر رہا ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات ہی نہ آئے اور دن ہی مسلسل چلتا رہے یہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ رات ہی مسلسل چلتی رہی اور دن نہیں نہیں ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس وقت مقرر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے رات چھا جاتی ہے پھر سورج اپنے وقت پر طلوع ہونے کے بعد وہ رات ختم ہو جاتی ہے سورت فصیلت آیت نمبر سینتیس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اور ان نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند بھی ہے ہم چاند پر غور کر لیں ہم سورج پر غور کر لیں ہم دن اور رات پر غور کر لیں اور پھر غور کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنیں نہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے بلکہ کوئی اور ذات ہے جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے سورجاسیہ آیت نمبر تین چار کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں کن کے لیے نشانیاں ہیں لآیات للمؤمنین یہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اسی کے لیے نشانیاں ہیں جس سے اللہ تعالی نے عقل سلیم دی ہے جب بے وکوف ہے گدہ اسکندوں سے کیا نشانی اسکندہ نظر آئے گی وَفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسْتُ مِنْ دَابَّةٍ آیات اللی قومیوں قنون اور تمہاری اپنی پیدائش کے اندر وَفِ خَلْقِكُمْ تمہاری اپنی پیدائش کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں وَمَا يَبُسْتُ مِنْ دَابَّةٍ اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی بڑی نشانیاں ہیں لیکن نشانیاں کن کے لیے یہ قومیوں قنون ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یقین لانے والے ہیں ان نشانیوں کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو یقین لکھے گا جو خدا پر یقین رکھے گا خدا پر ایمان لائے گا سورت انعام میں نباتات اور ان کی رونکوں کو اپنے وجود کی دلیل میں پیش کیا کہ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی زمین ہے جس میں سے وہ پودے اگتے ہیں ایک ہی پانی ہے جس سے انہیں سہراب کیا جاتا ہے اور ایک ہی ہوا ہے جس میں وہ پودے سانس لیتے ہیں مگر پھر کھلنے کے بعد کیا نظر آتا ہے کہ رنگ برنگ کے پھل پھول میوے اور درخت لگتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا رنگ ہر ایک کا مزا ہر ایک کا پتہ ہر ایک کا قدو قامت ہر ایک کے خاص اور فائدے دوسرے سے بلکل الگ ہوتے ہیں ایک ہی درخت پر لگنے والے پھل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کسی کا ذائقہ مٹھا ہے کسی کا کڑوہ ہے کسی کا نمکین ہے سورت اللقمان میں آسمانوں کے کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کھڑے ہونے اور زمین کا اپنی جگہ پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور یہ نظر نہ آنے والا سہارا قوتِ کشش ہی سہی لیکن وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے سائزانوں نے کہا کہ جی آسمان اس لیے قائم ہے جی اس میں قوتِ کشش ہے یہ نیچے نہیں آتا ترہ ترہ کی تعویلات پیش کیے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ قوتِ کشش ہی سہی لیکن یہ بھی تو مان لو کہ اس قوتِ کشش کو بھی تو کسی نے بنایا ہے اور اس کے بعد پانی برسنے کے ساتھ ہی ایک بے جان مردہ زمین کے اندر سے مختلف اقسام کی زندگی کے نمونوں کا اُبھرنا آنا کتنا حیرت انگیز ہے یہ بھی اسی کا کرشمہ ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زاریات آیت نمبر بیس اور اکیس میں فرماتے ہیں وَفِ الْأَرْضِ آَيَاتُ لِلْمُقِنِينَ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیاں کو وہی سمجھ سکے گا وہی فائدہ اٹھا سکے گا جو یقین لکھنے والا ہمیں سے ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ اور خود تمہارے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم کو سوجتا نہیں ہے کیا تم کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں آتی جانوروں کے جسموں کے اندر جو عجیب و غریب نظام ہے وہ بھی غور کے قابل ہے کہ ایک ہی گھاس پوس کی گزا ان کے پیٹ میں جاتی ہے پھر اسی کا کچھ حصہ لید اور گوبر کچھ خون اور پھر کچھ دودھ بن جاتا ہے اسی لید اور گوبر کے باہر آنے کے راستے اور سرخ خون کی رگوں کے درمیان خالص سفید شیری دودھ کی دھاروں کا نکلنا کتنا عجیب ہے انسان اسی کے اندر غور کر لے کہ یہ جانور جو ہے وہ خود ان چیزوں کے اوپر مالک نہیں ہے ان چیزوں کا خالق نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام سر انجام دے رہی ہے پھر صورت النمل کی آیت نمبر اٹھاسی ہے سنع اللہ اللہذی اتقن کل شئی یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استیوار کیا اس کی کاریگری ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اس میں انتہا کا نظم الضبط اور اس کی پابندی نظر آتی ہے صورت ملک آیت نمبر تین کے اندر اللہ بریزت فرماتے ہیں ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تم رحمان کی تقلیق میں کسی قسم کی بے رتبگی نہیں پاؤگے فرج علب سرحل ترا من فطور پھر پلڑ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہو انسان دیکھ لے سارے آسمان پر اول تا آخر مشرق سے مغرب شمال سے جنوب دیکھ لے کہیں آسمان کے اندر کوئی اونچ نیچ نظر آتی ہو کہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا تو پھر اسے یہ مان لینا چاہیے کہ نہیں یہ چیزیں خود پا خود نہیں بنی ہیں بلکہ کوئی ان کا بنانے والا ہے کوئی ان کو پھر نظام کا چلانے والا بھی ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تھی اس قسم کی اور سینکڑوں آیاتیں ہیں جن کا ذکر بھی مشکل ہے ان آیتوں کے اندر تین قسم کے دلائل ہے نمبر ایک قدرت کے عجائبات اور رنگینی ہیں اور پھر ان کا ایک قانون کے ماہ تحت ہونا نمبر دو دنیا کا نظام اور اس کا ترتیب دیا ہوا سلسلہ نمبر تین کائنات اور سلسلہ علم کی ہر کڑی میں بے انتیاب مسلطوں حکمتوں اور فائدوں کا ہونا ان بات ساری باتوں سے جتنا میں نے گفتگو گیا ہے حاصل کلام یہ ہے ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی ترہاں ترہاں کی اشیاء اور ان کے یہ منظم علل اور اسباب خود پہ خود اتفاق سے نہیں بن کے بلکہ کسی حکیم دانا اور مقمل قدرت رکھنے والے کاریگر نے اپنی قدرت اور ارادے سے ان کو بنایا ہے وہ لوگ جو دہریے ہیں خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اسی طرح وہ لوگ جو خدا کے وجود کے اندر مختلف شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے اور ان نشانیوں کے اندر غور کر کے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے آج اہل یورپ اور اسی طرح سیکولر لیبرل طبقہ یہ تانہ ذنی کرتا ہے کہ دیکھیں جی سائنس ترقی کر گئی ہے اور اتنی ترقی کی کہ ہم زمین اس سیارے سے نکل کر چاند تک پہنچ گئے ہیں اور یہ تم ابھی بھی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہو تو میرے بھائی میرے عزیز وہ بے شک چاند تک پہنچ گئے ہیں لیکن وہ خدا تک تو نہیں پہنچے ہیں چاند بھی خدا کی ایک مخلوق کی ہے وہ چاند پر پہنچ کر بھی انہیں اس کے اندر کوئی ایسی حکمت نظر نہیں آئی کہ وہ خدا کے اس کے قائل ہی ہو جائیں وہ چاند پر جا کر بھی واپس لوڑ کر آگئے ہیں اور عقیدہ نظریہ اور ان کا اپنا جو ذہن ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ نئی یہ چیزیں خود بخود بنی ہیں ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ اور صحیح عقیدے کے اعتبار سے جو نظریہ ہے قرآن سنت کے اندر جو بیان ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ذریعے ان لوگوں تک بھی ہماری باتوں کو پہنچا دے جو ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو سن کر خدا کی باتیں مان کر اس کے پیغمبر کی احادیث پر عمل کرنے کے بعد اور خالق کائنات کی تخلیق کے اندر وہ غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں اس کائنات کا کائنات کا کوئی نظام چلانے والا ہے کہ کائنات نہ خود بخود بنی ہے نہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر